صرف دس منٹ کی دوڑ کے ذہنی صحت پر محصر اثرات یونیورسٹی آف سوکوبہ کے محققین کی ایک ٹیم کی تیک ایک میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف دس منٹ کی دوڑ سے انسانی دماغ پر محصر اثرات مرتب ہوتے ہیں محققین کی اس تحقیق کے مطابق دس منٹ کی دوڑ سے انسان کے موڈ اور انتظامی افعال کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے دماغی حصے کو کام کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ دوڑ کے بہت سے فوائد ہیں جیسے کہ موڈ کو بہتر بنانے کی صلاحیت لیکن اس سے پہلے مطالعات میں اکثر سائیکل چلانے کو ہی ورزش کی ایک شکل سمجھا جاتا تھا تام دوڑ لگانا ہمیشہ سے ہی انسانی صحت میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے انسانی دوڑ کی منفرد شکل اور کارکردگی اور انسانوں کی ارتکائی کامیابی کا اپس میں گہرا تعلق ہے اس حقیقت کے باوجود موقعین نے اب تک دماغ کے مقلب حصوں پر دوڑنے کے اثرات کو قریب سے نہیں دیکھا تھا جو کہ انسان کے موڈ اور انتظامی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں پروفیسر ادا کی سویا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دوڑ کے دوران توازن نقل حرکت اور پروپلیشن کو مربوط کرنے کے لیے درکار ایگزیکٹیو کنٹرول کی حد کو دیکھتے ہوئے یہ لازمی ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس دماغ کا ایک حصہ ہے جو فرنٹل لوگ کے سامنے واقع ہے میں نیورونل ایکٹیویشن میں اضافہ ہوگا اور اس حصے میں دیگر افعال دماغی وسائل بھی اس اضافے سے فائدہ اٹھائیں گے محققین کی ٹیم نے اس تحقیق کے لیے اسٹروپ کلر ورڈ ٹیسٹ کا استعمال کیا اور دماغی سرگرمی سے وابستہ ہیمو ڈائنامک تبدیلیوں پر ڈیٹا حاصل کیا مثال کے طور پر اس ٹیسٹ میں شریک فرد کو متضاد معلومات دکھائی جاتی ہیں یعنی سرخ لفظ کو سبز رنگ میں لکھا جاتا ہے اور شریک کو لفظ پڑھنے کے بجائے رنگ کا نام بتانا چاہیے اس ٹیسٹ کا اندازہ شریک فرد کے جواب دینے کے وقت سے لگایا جاتا ہے کہ اس نے متضاد معلومات کو دیکھ کر جواب دینے میں کتنا وقت لیا اس تحقیق کے نتائج نے ظاہر کیا کہ دس منٹ کے درمیانی دوڑ کے بعد اسٹروپ کلر ورڈ ٹیسٹ کے وقت میں نمائی کمی واقع ہوئی اور اسٹروپ ٹاسک کے دوران دو طرفہ پری فرنٹل ایکٹیویشن میں نمائی اضافہ ہوا تھا یہی نہیں بلکہ دوڑنے کے بعد شرکہ کا موڈ بھی بہتر پایا گیا یہ دیکھتے ہوئے کہ انسانی پری فرنٹل کورٹکس کی بہت سی خصوصیات منفرد ہیں یہ مطالعہ نہ صرف دوڑنے کے موجود فوائد پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ اس ممکنہ کردار پر بھی روشنی ڈالتا ہے جو ان فوائد نے انسان کے ارتقائی ماضی میں ادا کیا ہوگا موسیقی